خوش ہو کے گا رہا ہے اب یہ جہان سارا خوش ہو کے گا رہا ہے اب یہ جہان سارا اپنا خرم کی کاشم اپنا خرم کی کاشم کتنا ہے پیارا پیارا خوش ہو کے گا رہا ہے اب یہ جہان سارا خوش ہو کے گا رہا ہے اب یہ جہان سارا تم سا کہاں ہے کوئی پائے کہیں نہیں ہم تم سا کہاں ہے کوئی پائے کہیں نہیں ہم بایا کے توڑ بندن من کے مٹا دے جو بایا کے توڑ بندن من کے مٹا دے جو پاکی تمہیں ہے چم کا تقدیر کا ستارا خوش ہو کے گا رہا ہے اب یہ جہان سارا خوش ہو کے گا رہا ہے اب یہ جہان سارا موسیقی 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 خوشبوں پہ گا رہا ہے اپنے جہان زارا خوشبوں پہ گا رہا ہے اپنے جہان زارا اپنا فرم کی تاشر اپنا فرم کی تاشر کتنا ہے پیار اپنا رہا ہے خوشبوں پہ گا رہا ہے اپنے جہان زارا موم شانکی آج ہماری دو ملیاں گوار کریں گے پہلی ملی ہے 20 فروری 2013 کی اور اس کا ٹائٹل ہے کارم یوگی جیون میں پرشاعت تیبر پرشاعت دوارہ ہر سبجکٹ میں صدا سنتشت اور خوش رہو اپنے خوشنما دیوگن سمپن چہرے دوارہ خوشی کا انبھاک کراؤ تو ہم لوگ نے کل بہت ساری باتیں دیکھی خوشی کے لیے اور آج خوشی کے لیے بابا نے بولا تو اس میں سے کوئی ون لائنر شیئر کرنا چاہیں گے مغلی سے میں اس میں جو بابا نے کہا تیبر پرشاعت کی سب سبجکٹ میں اپنے پرشاعت سے سنتشت ہو اور کچھ بابا نے یہ بھی لائن بولی کارمی ہوگی ہوں تو یوگ باپ سے ہے انجلی بین آپ کو کچھ ان لائنر شیئر کرنا ہے یہ ٹھیک ہے کرتا میں بتاؤ گے مغلی میں بابا نے چار کھجانوں کے بارے میں بتایا ہے جان کا کھجانا یوگ کا کھجانا اور دھانڈا کا اور سنگم یوک کا کھجانا تو اس کھجانے کو بابا نے بتایا ہے کہ گیاں کا کھجانے میں جسے سبھی بچے سویم بھرپور ہیں اور اوروں کو بھی کھجانے سے بھرپور کر رہے ہیں اور اس گیاں کے کھجانے سے ہر ایک بندھن جو فسانے والے ہیں اس سے مخت کر سب بندھن مخت اور یہ اسانتی سے مخت بنانے والا ہے گیاں کا کھجانا اور دوسرا کھجانا جو یوک کا ہے اس سے ہمیں بہت شکتیاں پرابت ہوئی ہیں اور تیسرا دھانڈا کے کھجانے سے بہت بہت گڑوں کی پرابتی ہوئی ہے اور سنگم کا کھجانے میں یہ بڑے سے بڑے کھجانا ہے اس کا محت تو اتنا بڑا ہے کیونکہ سنگم پہ ہی بابا ہمیں سچک کے روپ میں اور سوی بابا میں باپ سچک اور سدگر کے روپ میں ملتا ہے ام شانتی ام شانتی خوشی سے ریلیٹڈ خوشی باٹنی ہے اور اگر اپنے میں کم لگے تو بابا سے لے کے اور پھر باٹنی ہے لیکن باٹنی ہے ہاں جی تو اس میں جو یہ خزانے کے لیے بولا ایک چل کروں میں ہاں بالکل ملتا ہے پرشارتی اردھات سب سبجیکٹ میں اپنے پرشارت سے سنتوشت ہوگا ہاں جی تو ایک بار کبیتہ بین آپ بتانے جو گیاں کا خزانہ ہے وہ ہم لوگ کو دکھوں سے کیسے مکت کر دیتا ہے کیسے ہم دکھ سے مکت ہو جاتا ہے جب گیاں کا خزانہ آتا ہے جو گیاں کا مطلب بابا نے کہا یتھاک سمجھ ہے کوئی تھیوری ہے کوئی رٹی ہوئی ہماری لکھی ہوئی کہانی یا یہ سب نہیں ہے جب بھی کوئی پریسٹی آتی ہے یا کوئی بیٹی کے سوبھاک سانسکار بھی سامنے آتے ہیں اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیک ہے یتھاک ہے آپ کی بدھی میں ناللیج پوری ہے تو آپ کی بندن میں خسنگے دکھ اور آشانتی آپ کو آپ کے پاس ایک سلوشن ہوگا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اس کو پیس کرنا ہے اس میں کون سی شکتے کو بھی یوز کرنا ہے تو سمجھدار انسان کبھی کہیں پستا نہیں ہے کبھی بھٹا نہیں ہے اور گیاں کا مطلق سمجھ ہے جب ان ستیوگ میں بھی جائیں گے نا تو یہ سارا گیاں بھول جائیں گے لیکن اس گیاں کا سال یعنی ڈیوائن وزجم وہ ستیوگ میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور یوگ سے تو شکتی ملتی ہی ہے اور شکتی جیسے یاد دلارہ ایک بار ممہ کی کلاس میں جو سنا تھا کہ گیاں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے آگے کوئی وکرم نہیں ہوں گے اور یوگ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پچھلے جو وکرم ہوئے ہیں ان کو بناش کرتے ہیں اس لیے دونوں ہی یان اور یوگ بہت مہتو ہے اور دھارنا تو چار سبجیکٹ تو ہیں لیکن جب یہ جو سمیں کا خزانہ بابا سنگم کے لئے کہتے ہیں اس میں بابا نے پریوار کے لئے بھی یاد کیا کہ سنگم یوگ میں ایک جنم 21 جنم کا ورسہ ملتا ہے جس ورسے میں جنم جنم میں کوئی دکھ نہیں ہوتی ہے تو آج ساکار مرلی میں بابی نے کہا کہ ہم ایک جنم کے لئے بلیہار ہوتے ہیں تو بابا ہمارے اوپر بلیہار کر جاتے ہیں اور اس میں جو بابا نے کہا کہ ساتھ میں سمبند میں جو پریوار ملتا وہ پریوار بھی نیارہ اور پیارہ ہوتا ہے ایک دو کے دوارہ اس نے جو ایسا اس نے سارے کلپ میں نہیں مل سکتا تو یہ بہت اندرلائن کرنے والی بات ہے بابا تو ملتا ہی ہے لیکن بابا جو پریوار بناتے ہے اس کے ساتھ ہمیں اگلے پورے چوراسی جنموں میں ہوتے لگانے تو اس کے لئے بھی بہت دھیان رکھنا چاہیے اس میں ہمیں ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے جو ایشپری سنہیں بابا نے کہ پریوار کے سنگند میں نیارہ پیارہ ہے اور ہمیں اس پریوار کا سنہیں بھی سنگم پر ہی ملتا ہے تو ہمیں اس میں دینے کی بھاونا زیادہ رکھنے چاہیے تیشپری پریوار کا ہونے کے نا پر میں سب کے پر کتنا سنہی ہوں نہ کہ ہرے کو چیک کرنا کہ وہ ہمیں سنہیں دے رہے ہیں تو جیسے بابا کہتے تھے سکھ سکھی رہو آباد رہو نہ پیس رہو نہ یاد کرو تو اس طرح ہمیں نیارہ پیارہ رہنا ہے کہ جب ساتھ میں ہے اور پھر اس کے باد کوئی بندھن کھیچے نہیں کوئی بندھن نہیں بنے سمبند سمبند رہے کیونکہ ہمیں ستی یق میں جیسے سمبند بنانے ہیسے ہمارے سنگم یق پر بھی سمبند ہونے چھئیے اور پھر سے بابا نے تیور پرشارت کیلئے یاد لیا کہ ہر سبجیکٹ میں پرشارت سے سنتوشت ہو تو ہر سبجیکٹ مطلب جیان یوں دھارنا سیوہ تو اس میں اگر ایسا کہیں کہ جنرلی سیوہ کی طرف زیادہ ٹلٹٹ رہتا ہے ہمارا پرشارت اور جیسے شیوانی بین تو بہت کہتی رہتے ہیں باہر اس کلاس میں بتاتے ہیں کہ سیوہ مطلب کوئی دی جائے تب ہی نہیں ہر سمیں جو منسا سیوہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا کام ہے کھلی کوئی مہارتی سے یا بڑے سے سیوہ مانگنا سینٹر پر خود سیوہ دے دو برامان مطلب ہی 24 گھنٹے on بیوٹی ہمارے طرف سے منسا سیوہ ہوتی رہنی چاہیے تو آج منسا سیوہ کی بابا نے سیوہ دائی دکھ کے سمیں آپ خوشنوما دیو بگون والا چہرہ دیکھ انہوں کو تھوڑے سمیں کے لیے بھی خوشی کا انببھا ہو تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا دیو بگون والا خوشنوما چہرہ ہم رکھیں پورا دن اور یہ ہمارے تیور پورشارت کے لیے میں بابا گن رہے کہ اگر ہم یہ ایسا کر رہے تو مطلب ہم تیور پورشارت ہی رہیں گے کیونکہ بابا کہہ رہے کہ ابھی سمیں انسار ہر بچے کے چہرے پر شکتیاں اور کچھ نظر آنی چاہیے کیونکہ دن پر دن 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 دکھ کو بڑھ نا ہی ہے بابا نے کرمی یوگی جیون کے لئے کہا آج بابا نے کہا کہ سدا باب کی یاد دل میں سمائی ہوئی ہونی چاہیے تو کرمی یوگی بن باب ہمارے ساتھ ہے تو بابا نے اس میں کہا ہے کہ اپنے چہرے سے ایسے خوشمزاز چہرے کا انہو کرانا ہے لیکن اگر بابا یاد نہیں ہوں گا تو چہرے اور چلن کی سیوہ ہے یہ بھی کرم نہ سیوہ میں ہی آتا ہے تو ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات کرم میں آتے ہے تو کرم کرتے بھی سدھا اٹینشن رہے میں کرم یوگی آتما ہوں شریر کو چلانے والی شریر کا بھی مالک ہوں تو ہر سمئے چاہے کرم کرو چاہے نہیں کرو لیکن کرم کرنے سمئے بھی یہ سوچو کہ میں کرم کرانے والی آتما ہوں اور آتما تو کون سی آتما ہوں تو باب نے کہا باب کی لادلی بچی ہو یا بچہ ہو پر مالک ہو کے اس شریر کو چلانے آتما ہو تو یہ بہت important سمورتیا ہے تو باب نے چیک کرنے کے کہا کہ ہر ایک چیک کرے کہ کرنے ہوگی بن کے کر رہے کر رہے پھر سے باب نے چہرہ خوشی کا انبھاب کرانے کے لئے کہا تو بولا کہ صدا ہونا چاہیے کبھی کبھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خوشی کی وشیشتہ ہے جتنی اور کوئی بھی چیز پس دیں گے تو آپ کے پاس کم ہوگی لیکن یہ خوشی ایسی چیز ہے شیئر کرنا ہے خانجی بہت ایسی بہت سیوہ کے کرمی کامل نادو زون سے بات کی صدا کوئی بھی کارے کرو تو کارے کرنے کے پہلے باب سے سپیشل کارے کس سفلتا کا وردان لے باب تادا کے وردانی بن کر ورہ کارے کرو سفلتا آپ جنم سے دبکار ہو جائے گی کارے کرنے کے باب میں کرنا پہلے وردان لے پھر کارے کریں گے تو سفلتا آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور دوسری پوائنٹ جس میں یہ بھی ہے کہ جتنا سیوہ میں بزی رہتے ہیں اتنا سمیح شکتی ملنے سے نیر وگن رہتے ہیں اور اگر کوئی وگن آ دی کرتے ہیں تو بابا سے پہلے سفلتا کا بردان لوں بابا کے سامنے اس پلان کو رکھو تب اس میں سفلتا ملے گی اور کچھ شیئر کرنا ہے نیکس مولی پر چلی نیکس مولی شیف راتری پر چلی 9 مارچ 2013 کی اور اس کا ٹائٹل ہے برحم باپ سمان فریشتی پن کی ستی میں رہ اپنے خوش مزاد چہرے دوارہ سب کو خوشی کی انگیتی کراؤ جو بیر سنکل پر رہے ہوئے ہیں وہ برٹھ ڈے کی سوگات باپ کو دے دو تو تھوڑا سا question answer کر لیتے اس میں بابا نے کیا سوگات مانگی بابا سوگات جو بی سنکل پر رہے ہوئے وہ بابا کو سوگات میں دے دو بیار سنکل ٹائم کو ویسٹ کرتے اور خوشی کی انبھوتی بھی بہت انپورٹن تی اس لئے بابا چاہتے سب کے چہرے اسے خوش بجا جو کوئی بھی دیکھیں آپ کا چہرہ ہی ان کو بابا اور پہلی سیوہ وہاں پہ کسی کے گھر پہ بابا رکھے تھے اور لوگ کھا رہے تھے مرلی سننے کے لئے تو جب سودیش بہن پہلی بار پہنچی تو وہاں پر بابا اپنے ہاتھوں سے جو لوگ وہاں پہ تھے ان کو کہ جو جو بابا میرے بابا میرا بابا پیارا بابا یاد آیا تو سب دکھ سکھ میں بدل جائیں گے ٹیک بابا نے جس والی ملی میں ایک تو ڈی جانٹی جو بابا جانٹی کو میاں نام دیتے کہ پہلے پہلے بچوں نے باپ کے ساتھ ساتھ پتگیا لی ہے کہ وشو میں جو اندکار ہے اس کو اندکار سے روشنی والا بنانا ہی ہے تو کیسے ہم اتنی ساری لڑیاں لے کے پورے وشو کو روشن کر دیں کیا کریں اندکار کو مٹا دیں یہ لائٹ تو مطلب یہاں لائٹ کا مطلب ایک تو ہلکا پندی ہے اور دوسرا آتمک جوتی جگانا کہنے کا بھاؤ تو جیتنا سیوہ کرتے جائیں گے ہم کہنا تو یہی شباش ہے کہ جلدی سے جلدی ہماری راجدانی بن جائے یہی اندکار سے روشنی میں لانے کا طریقہ ہے تو ہم کیسے لائٹ ہاؤس بنے اس کے بارے میں بہت بتایا نا لائٹ ہاؤس رہے ہمارے سے ہمیشہ لائٹ ہمینٹ ہوتی رہے سب کو راستہ دکھائی دیتا رہے کیا کریں ہم میں دبل لائٹ فریشتہ ہوں اس کے سمرتی بار بار یہ کرم کرتے ہوئے بھی ہم اس سمرتی میں رہ سکتے ہیں بجروب ستھیتی تو بیٹھ کر کریں گے لیکن کرم کرتے ہوئے میں دبل لائٹ کرم یوگی فریشتہ ہوں یہ اگر سمرتی رکھتے ہیں کہ بھرکو ٹیمے میں چمک رہا ہوں سیتارہ کرم تو ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں لیکن بدھی سے سبیت میں سیتارہ ہوں اور اپنا شریر کو بج بج میں لائٹ کے روپ میں دیکھیں گے تو یہ وائبریشن بھی فیلتے رہیں گے لائٹنس کے اپنے ساتھ جو بھی سمبت سمپرک میں آتے ہیں ان کو انمبھو ہوتا رہے گا لائٹنس کا اور دوسری بات اپنی کم سے کم سنکل پر رہے اور پاورفل ایلیویٹڈ سنکل پر رہے تو اس سے بھی ہم لائٹ رہے سکتے کیونکہ ویرثہ کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے ویرثہ سنکل پر بوجھل ہوتے ہیں جتنے ہم سریشتہ سنکل پر میں اور کم سے کم سریشتہ سنکل پر بھی ہوتے ہیں لیکن بابا کہتے ہیں ایک آگرتہ ہو مطلب ایک ہی سنکل پر میں سوماں جیسے کہ سوماں کہ آج دن برے یہ تین سوماں یا یہ چار سوماں اس پر ٹکنا ہے تو اس سے آئی تینک بہت لائٹنیس کا نبو ہم بھی کریں گے اور سمبت سمپرک والے بھی کریں گے تو ایک یہ یوگ ابھیاس کی بات لگی جو بابا نے بولا کہ باب دادا ہر بچے کے مستق میں چمکتی ہوئی لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ سرب آتماؤں کو بھی لائٹ بنائے اس وشف کو اندکار سے روشنی میں لا رہی ہے تو یہ ہم اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں یوگ میں کہ جیسا بابا بتا رہے ہیں ویسا لائٹ سب جگہ چاہ رہی ہے پھر بابا نے یہ بھی بولا کہ باب دادا سب ہی بچوں سے یہی چاہتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے چہرے سے آتماؤں کو لائٹ بنائے اس جیوان میں صدا خوش رہنے کا سندیش دے تو کیسے ہمارا جیوان ہی ایک سندیش بن جانا چاہیے ہمیں کسی سے کچھ کہانے کی ضرورت نہیں پڑے وہ خود ہی ہمارے گیان کی اور اٹریکٹ ہو بابا کو پہچانے وہ ہمارا لکش ہونا چاہیے اور آج کے دن باب دادا ہر ایک بچے سے یہ ہی چاہتے ہیں ہر ایک آتما کو سکھ شانتی کی انبوتی ہو کتنا بے حد کا ویجن ہے بابا کا ہر ایک بچہ فرشتہ بن وشم میں بھی فرشتے پن کا انبھاک کرائے اور اس کے بعد بابا نے یہ بھی بولا کہ ہر ایک بچہ فرشتہ روپ بننے کے لیے فالو برحمہ باپ کرے کوئی بھی کرم کرو تو چیک کرو برحمہ باپ نے یہ کرم کیا تو اس میں اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں کہ مان لی جائے ہم چاہے آفیس میں بیٹھے کام کر رہے ہیں یا گھر پر کر رہے ہیں تو ہم ایسا کیا کریں گے لوگوں کو ہم فرشتہ دکھائی دیں مطلب کیا ہماری ستی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فرشتے سوروپ نظر آئے ہیں اپنے کو بھی ہمیں لگے کہ ہم فرشتے روپ میں رہ کے کام کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے ابھی جو بتا ہے میں اوتری آتما ہوں تو یہ بھی پریکٹس بہت اچھے جانے اور آنے کا بیس وہ تو ہم منسہ میں تو کر رہے ہیں لیکن ہم پریکٹیکلی ہمارے کرم نے ایسا کیسے دکھائی دے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جو کام کر کے گیا دیکھانا بات کی بات ہے پہلے اندر کی وہ تو ہمارے لیے لیکن کیسے ہم پریکٹیکلی ہم کو فرشتہ بننا ہے تو ہم کیا ایسا کریں کہ ہم فرشتے نظر آئے ہمارے کرم میں کیا ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ایک منوشے اور فرشتے کو وہ سگریگیٹ کر دیتی ہے کہ یہ ایسا کام منوشے کرتے ہیں ایسا کام فرشتے کرتے ہیں وہ ہم کیا پریکٹیکلی کریں راموانوں کا کلچر جو بابا کہتے ہیں راموانوں کا کلچر ایڈاپٹ کرنا پڑے گا کبھی تا بین ہم بتاؤگے کیا ہونے ایسا کریں وہ لوگ آئے رات میں ہی کام کر کے چلے گئے مطلب سو رہا ہے کوئی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا ہے اور وہ چکے سے اپنا کام کر کے چلے گئے کہ کوئی فرشتے آئے تھے وہ کر کے چلے گئے تو ہم اتنے مطلب ایسا ہونے چاہیے کہ کسی کو جتا ہی نہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں یا ہم نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے اور سب سے اہتا فرق پڑتے ہیں کہ ہم سٹرینجرز کی اگر ہم ہلپ کرتے ہیں کیونکہ جن کے جہاں سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے جس سمیں اگر ہم سٹرینجر کو ہلپ کرتے ہیں تو اس سمیں بھی وہ دعائیں بہت نکلتی ہیں اور اس میں بھی یہ بابا جو کہتے ہیں کہ گپت سے نہ ہوا تو وہ زیادہ ایپورٹن کی منسہ سے یا کسی کو دیکھتے ہیں تو اس پر یہ رامنات بھائی جی کا کلاس یاد آیا کہ وہ بھائی جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ دعاوں پر وہ زیادہ یہ کرتے ہیں کہ راستے سے جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو دکھائی دیا تو ایک دم سے بابا سے کنیکٹ ہو کر بابا ان کو یہ مل جائے بابا ان کا یہ بھلا ہو جائے ایسے ایسے انہوں نے کہا ہے کہ انسٹنٹ ہونا چاہیے اس پر اٹینشن دینے کی ضرورت بھی نہیں وہ ہمارا نیچر ہی بن جائے ایک چلی میں اگر یہ habit بن جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کو سوچنا نہیں پڑتا ہے وہ ہمارے پاس پھر وہ automatic mode میں آجاتا ہے تو جو بابا سوٹا اور سہج کہتے ہیں وہ تب ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا اپنے اندر بھر لیا ہے کہ وہ میری habit ہی بن گئی مطلب اور کچھ آتے ہی نہیں ہے automatic ہو گیا ہے وہ nature کہ جیسے کوئی سامنے دکھائی دے گا تو ہمارے لئے اس کے شب کامنا شب بابنا لگے گی کہ ہاں کیسے بابا وہ بن جائے بابا بھی پہچان لے ہاں جی بندو بین ہاں جی میرا بھی یہی جو انہوں نے بولا بیلکل صحیح ہے ٹارگیٹ اوچائیں اس کے لئے آپ کو فالو فادر کرنا ہے لائٹ رہنے کا جو پورشارت ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے تب ہی آپ یہ والی چیز کر سکتے کیونکہ جتنی سٹرونگ سٹورج ہوگی اتنا ہی ایزی آپ کو آگے سے دکھے گا کہ ہاں یہاں نیڈ ہے اور آپ دے پائیں گے تو جو پرکھنے کی شکتی پویترتہ سے آتی ہے کہ کس کو کیا چاہیے اس سمیں بھی ہمارے شاید فرشتہ پن کا سٹیج ہوگا کہ اگر ہم پرکھ لیں کہ کس کو کس سمیں کیا چاہیے اور ہم اس طرح سے اس چیز کی اس کو مدد کر پائیں تو اگر ہمارے جتنا پویترتہ کا level high ہوگا اتنا ہمارے پرکھنے کی شکتی high ہوگی اگر اسی کو آگے بڑھائیں تو جو بابا نے آج پھر سے بے فکر بادشاہ کرنے کے لیے بولا ہے تو اگر ہم ایسے دیکھیں کہ جب ایک فکر ہو رہا ہوتا ہے ہمیں تب ہماری mental state کیا ہوتی ہے اس سمیں ہم کیا سوچ رہا ہوتے ہیں کیا چل رہا ہوتا ہے تمام میں ویس تھوٹ فکر مطلب ویس تھوٹ ویس تھوٹ مطلب لیکن ویس تھوٹ بھی کہاں آیا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس clarity ہے کام کرنے کی دوسرا ہے کہ ہمارے پاس clarity نہیں ہے and then ہم اتنا زیادہ anxious ہو رہے ہیں یا overwhelming ہمارے پاس بہت سارے open ended کام ہیں لیکن ہم کہیں پر بھی focus نہیں کر پا رہے ہیں ہمارا کہیں پر بھی کوئی کام complete نہیں ہو رہا ہے and then ہمیں وہ ویس تھوٹ مطلب کیا ہمارا وہ آنے لگتا ہے کہ یہ بھی بچہ ہے یہ بھی بچہ ہے یہ کیسے ہوگا یہ کیا کریں گے then we start feeling helpless اور فکر میں ایسا ہوتا ہے تو جو بابا کہتے ہیں کہ بے فکر رہو یا ہمیں دے دو تو بابا کو دے دو تو اس میں دینے کے لیے بابا کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب کیا کریں بابا کو ہم کیسے وہ چیز دے دیں تو اس کے بارے میں کسی کو کچھ بولنا ہے کوئی بات نہیں کبتہ آپ بولو نہیں نہیں جی جی آپ بولو کوشتی میں بس یہ ہی شیئر کر رہی تھی جو آپ اس سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم فریشتہ بن کر کس طریقے سے پریکٹیکلی اس کی اپلیکیشن کریں اور یہ والی بھی آپ کی بات اگر ہم اسے کوریلیٹ کریں تو ایسی سیچویشن میں ہی ہمارے رسپونسز ہمارے کو دوسروں سے الگ جو ہیں دکھا جاتے ہیں کہ یو نو کیاوس میں ہم کتنے سٹیبل ہیں اور ہمارا باتچیت کرنے کا طریقہ اگر ہم آفیس میں صرف چل بھی رہے ہیں مطلب بینہ کچھ بولے بھی ہمارے چلنے کے طریقے سے سچ میں دوسروں کو یہ فیلنگ آ سکتی ہے کہ یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے تو کیونکہ ہر ایک چیز میں جب سٹیبلیٹی دکھتی ہے چہرے کے اوپر سٹیبلیٹی دکھتی ہے اور ہمارے کام کرنے کا طریقے میں ہوج پوچ نہیں ایک ریلاکسڈ ایزینیس دکھ رہی ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں دوسروں سے ڈیفرنٹ دکھا جاتی ہیں اور من میں تو ڈیفنیٹلی وہی اوچے سوامان اور یہ تو میرا خود کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ سوامان میں رہنا کہ میں ڈبل لائٹ فرشتہ ہوں یا پھر میں ڈبل لائٹ ہوں یہ دوسروں کو کچھ احساس کرا جاتا ہے سچ میں یہ جو سوامان ہے بابا کا یہ اپنے آپ میں بہت ماجیکل ہے اور ہوتا یہ کہ جب ہم کوئی بھی سوامان لیتے ہیں اس کا سواروب بنتے ہیں ہمارا من اور بدھی دونوں ہی انگیج ہوتے ہیں جب سوامان میں تو بہت ایزیلی نیچرلی جو ہے وائیبریشنز نکلتی ہیں اور وہ پھر ہمارے ہر طریقے سے ہمارے اس میں ایکزیکیوٹ ہوتی ہے ہمارے چال میں چلن میں چہرے میں ہمارے بول میں اور سیم چیزے سے بھی آپ نے بولا کہ بہت سارے کام ہیں پر اس کام کے اندر میں اپنے آپ کو کتنا ایزی کر لے کیوں کیا سوچتی ہوں ایسا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ایز آؤٹ کر جاؤں تو وہ ہی چیزیں ہمارے کو دوسروں سے ڈیفرنٹ دکھا جاتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک ورکنگ پرسن ہو تو دیفینیٹلی یو کن always make a list of whatever works are there and at human level whatever is possible we can just do our best and when we are doing our best we always get right results thank you ڈیفرنٹ یہ ستھتی بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ ریمیمبرنس ہمیشہ رکھنا کی آپ کون ہو آتما ہوں اور باقی کی جتنی بھی آپ کی کرمیندریہ ہیں وہ آپ کے اندر میں ہیں تو کوئی بھی سیچویشن میں جب ہم کون ہے یہ دھیان ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی کافی حد تک ہم اپنی ستھتی مینٹین رکھ سکتے ہیں اور ستھتی مینٹین ہے تو سیچویشن اپنے آپ ہمارے ساتھ ہو جائے گی سانتھ کابیتا تو اس سے پہلے ڈسکس ہو رہا تھا کہ پکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو پکر جب ہی آتا ہے سب سے پہلے ہماری ایکشینسی ختم ہو جاتی ہے کام کرنے کی ہم کچھ بھی کر دیں اور بابا کو پکر کیسے دے تو بابا تو کیے در ہے اور پریکٹیکل میں اس ٹائم ہمارا بابا کے ساتھ کنیکشن بھی ہے ریلیشن بھی ہے بابا کو ایسی ساکاری یا سون بستو نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دے لیتی وہ انوباب اپنے ساتھ جب پوتے رہتے ہیں اور تب ہم ان کو اپنے بوز دیتے ہیں اپنی فکر دیتے ہیں تو آپ سیکنڈ میں ہمتا فیل کرتے ہو کیا پریکٹیکل میں ہو رہا ہے یہ کوئی بھکتی مارک کی ترے نہیں ہم بس کہے جا رہے ہیں ہم دوان کہا ہے ہم بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے میں انت میں انت کیے جا رہے ہیں ابھی تو ٹریکٹیکل میں انوباب ہوتا ہے نا یہ ساتھ تو فکر بیشک جب بھی ہم دیتے ہیں تو وہ ہم سے جاتی ضرور ہے جیسے جو بابا آپ لوگ بات کر رہے ہوگی سوماان میں رہنے کی تو جو بابا ہمیشہ کہتا ہے کہ جب ہم ماسٹر صرف اشکتیوان کے اس میں رہتے ہیں ہمارے اپنی سیٹ پر سیٹ رہتے ہیں تو جب ہم ماسٹر صرف اشکتیوان کی سیٹ پر سیٹ پر سیٹ ہیں تو مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں تو وہ ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں how I want to feel in this situation مجھے کیسا فیل کرنا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے جو آج کل کے اتنے سکوچز اور سیکلوجز بتاتے ہیں وہ بابا کب سے بتا رہے ہیں کہ you can decide what you want to be in that given situation in that current moment تو ماسٹر صرف اشکتیوان کا مطلب ہی ہے کہ ہمیں intention set کرنا ہے کیونکہ جب ہم intention set کر لیتے ہیں تب ہمارا mind کو ہم نے instruction دے دیا اور اس کے بعد ہمارا mind اس حساب سے کام wired ہے کرنے کے لیے جو بھی ہم thought اس کو دیں گے وہ اسی طرح سے کام کرنے کے لیے ready ہے تو اس کے لیے جو بابا کہتے ہیں کہ اپنی سیٹ سے اتروں نہیں سیٹ سے اترنا مطلب ہم consciously intention کو create کرتے رہے اگر ہم نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہم autopilot mode میں چلے گئے اور autopilot mode میں جو brain کا کام ہوتا ہے وہ primitive ہے ہمارا brain اتنا develop نہیں اس کو صرف survival mode پہ چلا جاتا ہے اس کے لیے پھر وہ پریشان ہونے لگتا ہے کچھ تو مطلب جو mind کی یادت ہے کہ بلکل extreme سوچ سکتا ہے جتنا برا ہو سکتا ہے وہ سوچ لگتا ہے اس کے لیے پھر ہم anxious ہونے لگتے ہیں overwhelmed feel کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ فکر آ جاتی ہے اور پھر وہ ٹوکر آ لے کر ہم گھومنے لگتے ہیں کہ اچھا کہتے ہیں وہ fogging ہو جاتی ہے پھر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے ہمارا بہت important ہے کہ ہم کیسے بے فکر رہے تو بابا اٹینشن کے آگے اے لگانے کے لئے کہتے ہیں اٹینشن اور ایک ہم لوگ انٹینشن بھی ان بھی لگا کے انٹینشن سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا feel کرنا چاہ رہے ہیں ہم mind کو instruction دیں اور تاکی ہمارا mind اسی طرح کام رہ پائیں گے جو بابا بار بار کہتے ہیں بے فکر رہو فکر نہیں کرو کیونکہ جب فکر ہوتا ہے تاب ہماری clarity جیسے کبھی تابیل نے بولا کی efficiency تران داؤن ہو جاتی ہے تو ہمیں productive رہنا کیونکہ ہم تو بابا کی سینا ہے اور productive رہنے کا مطلب ہے دوسرے پہ shift ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا کیونکہ وہ attention residual رہ جاتا ہے دوسرے کام پہ shift ہونے کے پہلے پہلے کام تھوڑا تھوڑا یاد آ رہی ہوتا ہے تو پھر ہمارا مہا پہ چلتا رہتا ہے کی یہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا کیسے ہو گا اچھا ہم نے ایسا کر لیا ہوتا تو ہم 100% attention اس کام پہ نہیں دے پاتے ہیں تو اس کے لئے ہم اور بھی رہا ہے آپ کا بزی رہو ویسٹ تب آتا ہے جب ہم ہم free ہم آنی نہیں دینا سمرت سمرت اور ایڈوانس پلاننگ اپنی رکھنی ہے کل کی پلاننگ آج شام کو ہو جائیں مورننگ امرت ویلا میں وہ ریپیٹیشن ایک ایکزیکیوشن شروع جائیں اور جیسے آپ نے اس لئے بابا ہمیشہ کہتے نویمت رہنی چاہیے مطلب اگر ہم آٹو پائلٹ موڈ پہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا تو کہ پر بھی نویمت 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 پہ پسند نیجا تب ہمارے پر کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے نویمت جاتا کیونکہ مائنڈ کو نویمت پسند جب ہم آٹو پائلٹ موڈ پہ چلے جاتے تو مائنڈ کو اچھا نیجا چاہتا ہے اس کے لئے اس کو نویمت رہتا ہے تو اگر ہم نویمت کرتے رہو نویمت سوما روز سوما سوما کرتے رہے تو صرف اس لئے کیونکہ مائنڈ اپنے کلٹر کو سنبھال کر اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ایسا نیجا کہ ہم ہر سمئے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں وہ کرنے پہ بھی ہم اوبر ویلمنگ ہونے لگتے ہیں شریر سے بھی تھکتے ہیں اور مائنڈ سے بھی کچھ کچھ بھول ہیں ساکشی بھین میرے کو ہے نیجی آشا دیدی کی ایک کلاس جب بھی سنی تھی وہ دھیان میں آرہی ہے وہ جو آپ بہت سارے کام کی اور ہم زیادہ پروڈکٹیو ہو پائیں اس کے لیے جو بات کر رہے ہیں تو دیدی نے بولا تھا کہ پریزن سمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں جو اپنی دو شکتیاں سب سے زیادہ یوز کرنی ہیں وہ ہیں سمانے کی شکتی اور سمیٹنے کی شکتی مطلب سمیٹیں جو انیسیسیسری ہے جو سمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ہم سنگم یک کے انت میں ہیں تو جو بہت جلدی ہم یہ ڈیسائیڈ کر پائیں وہ ہی پرک پائیں ڈیسیزن لے پائیں کہ کیا اس وقت میرے لسٹ میں ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے جو نہیں چاہیے میں ایک سیکن میں فل سٹاپ لگا کے اسے پرے کروں اور سمٹ اپنے آپ کو وہاں سمیٹ لوں اور سمانہ اس طریقے سے ہے کہ دوسروں سے نئے اکاؤنس نئی ہم بنانے ہیں تو پچھلے اکاؤنس کی جتنی کلوزنگ ہوتی جائے گی ہم اتنے ایزی رہیں گے اور وہی جو ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ایکسپیرینس ہو ہماری فریشتہ ستھی کا جب ہمارے اکاؤنس کی کلوزنگ شروع ہو جائے تو اس کے دونوں باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیدی نے بتایا تھا کہ سمیٹنے کی شکتی اور سمانے کی شکتی اس پر ہم بہت زیادہ دیں امشان دلی اس میں ایک چھوٹا سفر کو اور یاد آیا بولنے کے لیے کہ جیسے ہم لگ جب وہ کرتے ہیں نا ایک آم کا باغ ہے آم دو اکر زمین ہے آم کا باغ لگا ہوئے ہے تو اگر ہم کچھ بزنس اپوروچنیٹیز دھوننا چاہے تو کوئی بتائے گا کیا کر سکتے ہم کام ہے اس میں کچھ بزنس کرنا ہے آم لگے ہیں لگے ہوئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہم کچھ اگر ہم کچھ اور کرنا ہے بزنس جو آم ہے اس کے پروڈکٹس بنا بھی سیل کر سکتے یا پھر ایک وہاں پہ رسٹورانٹ اوپن کر دیا لو آکے فام ہاؤس پہ جیسے آکے کھانا کریں ٹھیک ہے اپشن سکتے ہم اینی سکتے بہت زیادہ آپشن سکتے بہت زیادہ ہیں تو یہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے اگر ہمارا مائنڈ بہت زیادہ مائنڈ ہے لیکن جب ہمارے مائنڈ رہتا ہے بہت سارے آپشن سکتے کرنے بہت ساری اپوچن سکتے ہم اس خالی مائنڈ کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں تو اس میں بابا نے آج کنٹرول لگ بہت کری کی کیسے آشی ریدی پن بہت ایمپورٹنٹ ہے تو اس کے بارے میں شیئر کرو گے بابا سبھی بچوں کو گوڈ نائٹ کرتے ہیں آپ کرو یا نہ کرو لیکن باب دادا ضرور کرتے کچھ بھی ہو جائے لیکن بات کو سبھی بچوں کی طرف چکر لگاتے ہیں تو بابا کہہ رہے ہیں بابا تو فرشتے ہیں تو بابا کو ٹائم نہیں لگتا آپ ہر ایک سمجھ نائٹ بھی کرتے گوڈ ماننگ بھی کرتے آپ کرو نہیں کرو باب دادا ضرور کرتے ہیں تو اس لیے یہ بات تو کرتے ہوں گے سبھی لیکن گوڈ نائٹ گوڈ ماننگ مطلب بابا کی بریس ایک موڑلی میں بابا نے یہ بھی کھاتا سبھے اوٹ پہلے جس کا مو دیکھو بول پورا دن پیر جاتا ہے جو بابا کو گوڈ ماننگ کریں ان کا پورا دن کیسا جائے گا اور شریری پن کے لئے بابا نے کہا کہ اس کے لئے پانچ منٹ روز بیچ بیچ میں ٹائم نکال کے انوبав کرو کیونکہ ایسا نازو کانے والا ہے کہ اس ٹائم پر ابھی آس نہیں کر پائیں گے کنٹرول پاور ہی نہیں ہوگی تو کنٹرول پاور بڑھانا تو بابا نے کہ ایسا سمیں آئے گا جو یہ پریکٹس بہت بہت ضروری لگے گی اور اس کے لئے سمیں پرامان اور شریری بننے کا اپلیاز ضرور کرو اور کسی کو شیئر کرنے دیدی پہ پوچھنا تھا جو یہ بابا نے بتایا کی پانچ منٹ ایک بچہ پاور فول یاد میں بیٹھ جائے جس کوئی سنکل پی نہ ہو تو مرحب ایسا ہم نہیں یہ بھی کر پاتے کی پانچ منٹ ایسا ہو کی کوئی سنکلپ نہ ہو سومان چلتے ہیں سمر سنکلپ چلتے لیکن کوئی سنکلپ نہ ہو ایسا نہیں پاتا تو ایسا چھوڑتے پیر سنکلپ نائے آج یہی کہنے والی تی مہدی کچھ اور ایکس سنکلپ نائے بابا کی یاد کو سبان موسیقی شیرکا بھج لہرائے سکشانتی وہ برسائے شیرکا بھج لہرائے سکشانتی وہ برسائے امبار سنکلپ کھول برسائے موسیقی سندر آم سجائے شیو کا بھج لہرائے شیو شیو لہرائے سکشانتی جگار شیو شیو بھج شیو برسائے امبار شیو کا ذج لہرائے لے کر ہم سب ہاتھ میں بار سنائے ایک انوہ کی بار لے کر ہم سب ہاتھ میں بار سنائے ایک انوہ کی بار کرک پٹو شیو دے کر آئے سرگ کی انکم سوگر شیو کا ذج لہرائے جس شانک وہ در سائے شیو کا ذج لہرائے شیو کا ذج لہرائے